حافظ وقار صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو انجینئر محمد علی مدہ صاحب تنقید پر تنقید کری جا رہے تھے اور اس میں وہ کیا ثابت گا رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مدہ صاحب عوام کو کیسے معمو بناتے ہیں جب میں نے ایک کلپ ان کو اگور سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ انجینئر محمد علی مدہ صاحب معمو بناتے ہیں ہیں یا نہیں لیکن حافظ وقار جو پکا اپنے سننے والوں کو معمو بنا رہا ہے مامو کس طرح ہم نے آ رہا ہے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی جو کہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں انجین اے محمد علی میندہ صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھا اور جب کسی بندے کے بارے موقف پیش کیا جائے تو پھر دوسری جو چیز جو بریکٹ میں لکھی ہوتی ہے اس کو نہ بھی بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے جب وہ حدیث لگائی تو پتہ نہیں وہ وائٹنر لگا یا نہیں لگا اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا تھا مقتار سقفی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو آبا صاحب نے یہ جی سکرینشارٹ لے لیا یہ دیکھیں یہ کیسے علب نے آ رہا ہے اب یہ اس نے صحیح مسلم کی حدیث 6496 لگائی ہے ٹھیک ہے اور اس نے جو اوپر میں ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں اس نے جو ساتھ جی پی جی لگایا ہے وہ یہ والی کتاب ہے ٹھیک ہے اب یہ والی کتاب ہے اس کی 6496 ہے اور اس کے بعد اس نے یہ اپنی کتاب کے اندر جی پی جی لگایا ہے ٹھیک ہے اب کیا لکھا ہے یہ غور سے دیکھیں آخری جو لائن اس نے غور طلب ہے اس نے ہائی لیٹ کی ہوئی ہے اب یہ یہ دکھا رہا ہے یہ جی پی جی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے قذاب ٹھیک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا بندو شقیف میں ایک بہت بڑا قذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا سفاق ہوگا قذاب آگے یہ غور سے دیکھیں یہ مٹایا ہوا ہے غور سے دیکھیں یہ وائٹنر کے ساتھ نے جنر علی مرزا نے اس کو مٹایا ہوا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ڈیش کو تو ہم نے دیکھ لیا اور رہا سفاق تو میں نہیں سمجھ دی تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا تو بھائی آپ کو اگر علم نہیں ہے تو اپنے ساتھ والے کسی اپنے اتنے علماء آپ کے علم والے ساتھوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو چیز حدیث میں کے اندر جو بریکٹ میں لکھی ہوتی ہے یہ ترجمہ کے حصہ ہوتی ہے یا صرف سمجھانے کے لئے یہ خود سے کسی نے لکھا ہوتا ہے اب دیکھیں اشارتانہ امام ترمزی نے صرف اس کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو قذاب اسمہ بنت ابی بکر بتا رہی ہیں حجاج ابن یوسف کو وہ مختار سقفی ہے تو اس کہا جاتا ہے کو لے کے یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا کہ کہا جاتا ہے جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم کے شگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ تجال کے سامنے جو بندہ آئے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوگی تو کہا جاتا ہے بہت کمزور جملہ ہوتا ہے اس کو آ اور دوسری رئی بات ترجمہ میں جو بریکٹ میں چیز لکھی ہوتی ہے وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہوتی حدیث میں تو آپ نے بریکٹ میں جو چیز لکھی ہے سمجھانے کے لیے وہ بے شک لکھی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اصل چیز تو ہو ٹھوس اس کے پیچھے ہے ہی نہیں تو یہ والی چیز نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی حرج نہیں تو وہ بریکٹ والی چیز انہوں نے ہٹا کے جو حجاج ابن یوسف کے بارے میں علی بھائی اپنا موقف بیان کر رہے تھے انہوں نے جاری رکھا کیونکہ ایک نئی بحث شروع ہو جانے تھی کہ سر آپ نے دی اس تو ڈسپلے کی ہے اس میں جو اوپر لکھا ہے کہ ظالم جو تھا جو کذاب تھا وہ تو مختار سخفی ہے حالانکہ وہ بریکٹ میں ترجمہ کرنے والے جو خود سے رکھا ہے تو آپ کو اگر حافظ وقار صاحب نہیں پتا ان چیزوں کا تو تھوڑا سا علم حاصل کر لیا کریں یار تھوڑا سا بندہ اردگرد سے پوچھ لیتا یہ تو آپ نے اتنی بڑی شوڑل چھوڑی ہے کہ آپ خود بھی اس کے بارے اوپر پچھتاتی ہوں گے شرمائی رہے ہوں گے تھوڑی سی غیرت تو آتی ہوگی کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے کہ بریکٹ والی چیز وہ میں نے آپ کو جگہ جگہ دکھا رہا ہوں آپ یہ ڈسپلے میں حدیث میں دیکھیں کہ یہ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے یہ اسی طرح یہ جیسے مفتی طارق مصور صاحب وہ تین طلاقوں والی بات سنی ہے صرف ان کو پتا نہیں ہے نہ خود پڑا ہوگا سن سنا کے کسی سے سنے انہوں نے کلپ بلا دیا ہے تحقیق بھی نہیں کی کہ یار مگور سے دیکھتا ہوں وہ تین طلاقیں جو اکٹھی والا لفظ ہے وہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور اگر آپ پوری حدیث دیکھیں تو وہ تو جو ہنفی طریقہ سے طلاق دیتے ہیں وہ وہی ثابت ہو رہی ہے مطلب سن سنا کے مفتی صاحب نے بینہ تحقیق کیے ٹھوک دیا ہے تو خود بھی بھس گئے اور عوام بھی جو دفاع کرنے والی تھی ان کو کچھ نہیں آیا تو انہوں نے کمنٹ میں گالیاں دینا شروع کر دی یہی ان کو آتا ہے تو عفض بکار صاحب آپ بھی تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں اپنے بڑے کسی سے پوچھ لیا کریں اہمیں شروع مار دیا آپ نے کہ ترجمہ تو نہیں چھپایا یہ عربی لکھی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے دکھائیں مجھے کہ یہاں پہ کہاں پہ مختار سفی کا نام لکھا ہوگا ہے اور جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں اس رحی مسلم کی اس میں تو وہ کہیں بھی نہیں لکھا اگر کوئی اور حدیث ہے اگر وہ ترمزی والی ہے تو اس میں بھی امام جو آیا ان کے اپنے کمنٹ امام ترمزی کے کہا جاتا ہے تو میرے بانی کر کے آپ تھوڑا سے تحقیق کر لیا کریں مزید رہی انجینئر محمد علی مزدہ صاحب مختار سفی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی شرم آجے آپ کو تھوڑی سی غیرت آجے اگر آپ کا ضمیر جو ہے زندہ ہے وہ آپ کو اور اندر سے آواز دے تو اس طرح کی بھنگیاں نہ مارا کریں نہ معموب رہنے کے کوشش کریں آپ معموب رہے ہیں اصل میں تو یہ انجینئر محمد علی مزدہ صاحب کا موقف سنیے اور اپنی اصلاح کیجئے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسمہ بنت ابھی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ قذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے اس میں بھی نام نہیں ہے کچھ روایتیں انڈریکٹلی لے کے آتے ہیں میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سکفی کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سکفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنکبرہ البعی حکی میں آتا ہے کہ عبداللہ بین عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے یہ آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں اس نے کر دیا تھا اور وہ جس طرح کی امبیگویس روایتیں لے کے آتے ہیں نا اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے آمیلتے ہیں ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا یہ یاد رکھے گا مختار سکفی نے علی ومیہ کی بیجکنی کی تھی اس کے حاسدین بہت تھے اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کیا ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے تو اس لیے اس معاملے میں میں یعنی میرا مختار سکفی کے اوپر کلپ بھی چڑھاوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا تو تو میں ان کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں